یہ کیسا شیر ہے جو گھر میں چھک کر بیٹھا ہے بلاول پھٹو کی دیرہ مراد جمالیوی جلسے سا خطاب میں سیاسی مخالفین کو للکار کہا تین بار کے وزیراعاصم کو چوتھی بار مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تین بار کے ناکام شخص کو چوتھی بار کیوں مان لیں ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے آٹھ فروری کو اپنا حق چھینیں گے پی ٹی اے کے کھلاڑی بلے کے بغیر کھیلیں گے لاہور سمیت پنجاب میں بیشتر امیدواروں کو انتخابی نشان مل گئے اینے 118 سے آلیا حمزہ کو دائیس کا نشان الارٹ لطیب خوصہ کو انگریسی کا حرف کے بطور نشان دیا گیا اینے 114 سے زمیر ایڈوکیٹ کو ڈالفن کا نشان مل گیا اینے 119 کے لیے میاں اظہر کو وکٹ جبکے 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا نشان الارٹ کیا گیا اینے 10 سے بیریسٹر گوھر کو چینک کا انتخابی نشان مل گیا اینے 19 سے اسد کیسر کو بیٹیر اینے 20 سے شہرام طرقائی فاختہ کی نشان پر الیکشن آنیں گے قومی اسملی کے حلقہ 23 سے علی محمد خان ڈالفن لے کر نکلیں گے اینے 47 سے شویب شاہین کو جوتا الارٹ ہریپور سے عمر ایوک کو لیپ ٹاپ دیا گیا لاہور سے نول کے بیشتر امید وارک کو انتخابی نشان الارٹ اینے 130 سے نواز شریف 123 سے شہباز شریف اینے 119 سے مریم نواز شیئر کی نشان پر انتخاب لڑیں گی ادھر اینے 127 کے لیے بلاول پھٹو کو تیر کا نشان مل گیا آئی پی پی رہنما عبدالعیم خان کو اکاپ کا نشان مل گیا اینے 117 سے عبرال الحق کو گٹار کا نشان دے دیا گیا اینے 47 سے اخواجہ سرا نایاب کو سبز مرچ کا نشان الارٹ بیریسٹر گوھر کے گھر مقامی پولیس کا چھاپا انکوائری کے بعد ایسے چھو مارکلا سمیت پانچ پولیس افسران موتل ترجمان اسلامباد پولیس کے مطابق پولیس مقبر کی اطلاع پر اشتہاری کی تلاش میف سیون ٹو پونچنی مسکورہ گھر بیریسٹر گوھر کا ہے معلوم ہونے پر نفری فوری واپس آ گئی بیریسٹر گوھر نے سپریم کورف میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایت کی تھی نیو سیلنڈ نے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں بھی پاکستان کو شکاستے دی ایک بار پھر شاہین آفریدی کا ٹاس ٹیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ ٹیم کو مہگا پڑ گیا کیوی بلے باسو نے پاکستانی بالرز کی جم کر دھولائی کی شاہینوں کو جیت کے لئے سو پچانوے رنس کا حدق دیا جواب میں پاکستانی بیٹنگ لائن کی پھر سے مایوس کنکار کردگی آٹھ کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے بابر آسم چھے سٹھ فخر زمان پچاس اور شاہین شاہ آفریدی بائیس رنس بنا سکے سائیم آیوب صرف ایک رنس بنا سکے محمد رزوان پانچ گیندوں پر سات رنس بنا کر چلتے بنے ابتغار احمد چار آسم خان دو رنس پہ ڈھیر ہو گئے اسلام بات میں بلو شہدہ فورم کا دھرنا جاری جمال رئیسانی کا کہنا ہے شہدہ فورم نے حکومت وقت کے سامنے اپنے مطالبات رکھے وزیر اطلاعات نے یقین دلایا کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں گے جب تک وفاق کا وفت ہمارے پاس نہیں آتا دھرنا ختم نہیں کریں گے کراچی میں جماعت اسلامی کے سے رہتما مقضا ملین مارچ تیاریاں جاری ریلی میر شرکت کے لیے کارکنان کی آمد جاری امید کراچی حافظ نئیم نے کہا امریکہ اسرائیل کا مسلسل ساتھ دے رہا ہے مسلم ممالک اور اوائیسی اس وقت کہاں ہیں عالمی عدالت جانے والے جنونی افریقہ کے حکمران خراج تحسین کے مستحق ہیں پیچائی رہنما ایمان تاہر انتخابی نشانوں کی تقسیم پر برہم کہتی ہیں الیکشن کمیشن کو اپنے ریٹرننگ افسران کی کم از کم تربیت کرنا چاہیے تھی ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کو مرزی کی جماعتوں کے نشان دینا شروع کر دیئے میجر تاہر سادی کو اینے انچاس میں پاکستان تحریک نظام نامی جماعت کا نشان بھیڑ دے دیا انہیں اتنی بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں الیکشن کے نام پر تماشا بنا رکھا ہے غزہ میں اسرائیلی بربریت کے سو روز مکمل فلسطینوں کے قتلیاں پر عالمی زمیر اب بھی تک نہ جاگا چوبیت گھنٹے میں مزید سو سے زائد شہری شہید ہو گئے رفع میں چودہ رخان یونس میں تیرہ فلسطینی شہید ہماس کے جوابی حملوں میں ایک اسرائیلی فوجی جہان نمباصل کابس فوج نے نیبنس پر بلڈوزر چرھا دیا متعدد امارتیں اور دکانیں گرا دی پاکستان کا حوثیوں کے خلاف ٹاسک فورس میں شمولیہ سے انکار پاک بہریہ نے امریکی دعوت چھکرا دی وضاحتی بیان میں کہا پاک بہریہ یمن کے خلاف کبھی استعمال ہوئی نہ ہوگی پاکستان بہرہ احمر میں ٹاسک فورس 153 اور آپریشن پروسپیریٹی گارڈین کا ہرگز حصہ نہیں پاک بہریہ کے جہازوں کو حوثیوں کے خلاف امریکی کاروائی سے جوڑنا بے بنیاد پروپیگنڈا ہے کراچی میں جماعت اسلامی کی زرے تمام غزہ میلین مارچ تیاریاں جاری ریلی میں شرکت کے لیے کارکنوں کی آمد جاری امیر کراچی حافظ نئیم نے کہا امریکہ اسرائیل کا مسلسل ساتھ دے رہا ہے مسلم ممالک اور او آئی سی اس وقت کہا ہیں عالمی عدالت جانے والے جنوبی افریقہ کے حکمیران کراچے تحسین کے مستحق ہیں اور عالمی عمد کے دشمنوں کی ناپاک حرکت ناکام بنا دی گئی نیدرلینڈز میں مسلمان نوجوانوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی کوشش ناکام بنا دی انتہا پسندوں نے احرنم شہر میں سیکیورٹی اہلکانوں کی موجودگی میں کوشش کی مسلمان نوجوانوں نے پولیس حسار توڑ کر انتہا پسندوں پر حملہ کیا بہادر جوانوں کے اقدام سے شر پسند فرار ہو گئے پولیس نے تین مسلمانوں کو ہراست میں لے لیا الیکشن کمیشن کو اپنے ریٹرننگ افسران کی کم از کم تربیت کرنا چاہیے تھی امان تاہیر نے بات کی ریٹرننگ افسروں نے پہلے فضول اعتراضات لگا کر کاغذات محسرت کیے ریٹرننگ افسروں نے اب امیدواروں کو مرضی کی جماعتوں کے نشان دینا شروع کر دیے میجر تاہیر سادی کو اینے انچاس میں پاکستان تحریک نظام نامی جماعت کا نشان بھیڑ دے دیا گیا انہیں اتنی بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں الیکشن کے نام پر تماشا بنا رکھا ہے الیکشن کمیشن کو اپنے ریٹرننگ افسران کی کم از کم تربیت کرنا چاہیے تھی امان تاہیر نے بات کی کہتی ہیں ریٹرننگ افسران نے پہلے فضول اعتراضات لگا کر کاغذات مسترد کیے ریٹرننگ افسران نے اب امیدواروں کو مرضی کی جماعتوں کے نشان دینا شروع کر دیے میجر تاہیر سادی کو اینے انچاس میں پاکستان تحریک نظام نامی جماعت کا نشان بھیڑ دے دیا گیا انہیں اتنی بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں الیکشن کے نام پر تماشا بنا رکھا ہے یہ رد عمل ان کی جانب سے سامنے آیا قومی ادارہ سہن نے کالی خانسی کے پھیلاؤ کے خطشات ظاہر کر دیے این آئی ایچ کا وفاقی سبائی محکمہ سہن سٹیک ہولڈرز کو انتباہی مراصلہ جاری کالی خانسی کا پھیلاؤ روکنے ادارہ کے لیے پیش کی اقدامات کیے جائیں ایک کالی خانسی کے کیسز میں اضافہ کا خطشہ ہے کالی خانسی کا مرض ایک سے دوسرے فرد کو لاحق ہو سکتا ہے کالی خانسی کا آئیسولیشن پیریر سات تا دس تا چار تا اکیس دن یا ایڈوائزری رزیہ خان ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں جی رزیہ خان بتائے گا کیا ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جی این آئی ایچ نے تمام شروعوں کو اور قومی خیلہ رہتے ہیں خاص طور پر وفاق کو اور جتنے بھی جو سٹیک ہولڈرز نے انتباہی جاری کی ہے کہ جو خاص طور پر جو ویڈسنیشن پر جو پریسہ ہو سکتا ہے کالی خانسی کا جو ابھی آگے آنے والے دور میں ابھی جو کسنا بھی یہ دو ایک دو مہین میں ہیں اس میں اس کی شدت بہت زیادہ پڑھ سکتی ہے ہسپتالوں پر روڈ بہت زیادہ ہوگا ہسپتالوں کو بہت سا اس حوالے سے اویڈنس کیمپین کا کہا گیا ہے کہ اس میں جو ویڈسنیشن خاص طور پر ڈاکٹرز کی جو ہیں وہ مہینوں نہیں چاہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ مریض کو خاص طور پر اگر وہ کالی خانسی کے ساتھ آتے ہیں تو وہ پی سی آٹیس کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ کالی خانسی اس مریض کو لاحق ہو چکی ہے تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے قیادی تدابیر کرنی ہے پاس طور پر یہ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ خانسی سے فرد کو منتقل ہو جاتے ہیں اور ایسے مریض کو جس کو کالی خانسی ہو یا شدت کی خانسی بھی ہو اسے اگر مسافہ کیا جائے تو سابون سے ہاتھ ہونے کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ لازمی وہ ایسا مریض جس کو خود سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی خانسی میں شدت ہوتی جاری ہے وہ پرتی جاری ہے وہ انٹی بائٹک استعمال سے اس میں کمی لاسکتا ہے جبکہ جو ہائر لوگ ہیں جو دمے والے مریض ہوتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے بہت زیادہ خطرناس بیماری یہ ثابت ہو سکتی ہے ان کے لیے ویکسینیشن بھی موجود ہے ویکسین بھی کرائی جا سکتی ہے کالی خانسی کی اس کے علاوہ ڈاکٹرز کے مطابق جو انٹی بائٹک ہیں ان سے کالی خانسی کی شدت میں کمی تو لائی جا سکتی ہے لیکن اگر وہ شدت دیکھتے ہیں بڑھتے ہیں تو وہ تیبی جو معالی سے ان سے رافتہ کرتی ہے ویکسینیشن کا جو پروسیسن اور وہ لازمی اپنائیں اس کے علاوہ نو مولود بچوں میں خاص طور پر جو کالی خانسی کی شدت ہے وہ بڑھتی جاری ہے اس کے جو تدائی علامات ہیں وہ بخار ہوتا ہے آپ کو مائنر سا فلو ہو جاتا ہے وہ حل کی خانسی ہوتی ہے لیکن آپ کو بخار ہوتا چھو جاتا ہے لیکن جو کھانسی ہے اس کا دورانیاں بڑھتا جاتا ہے اور دو ہفتے ہیں وہ مریض کو یہ کالی خانسی سے حد تنگ کرتی ہے اور اسی جنور میں اس کی جو کھانسی کی شدت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے رزیہ خان بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے